نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نالج بج اور آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے رر بی انٹی پی سی میں بچے ہوئے آٹھ دنوں میں آپ کیا تیاری کر سکتے ہیں یا جن کا ایک جام آنے والے سمیں میں ہے وہ بھی اپنے تیاری میں کیسے انفرومنٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے ان بچے ہوئے آٹھ دنوں میں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی موک ٹیسٹ ہونا چاہیے جیسے مان لیجے کہ ابھی جو میں نے کھولا ہوا ہے وہ ہے گریڈپ کا ٹھیک ایسے میں دیکھیں بھی بتاؤں گے کیسے آپ لوگ کو دینا ہے اس کے بعد یا تو آپ گریڈپ کا پرچیس کیجئے یا تو آپ آلی بورٹ کا پرچیس کر سکتے ہیں ان کا بھی موک ٹیسٹ جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور بھی موک ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے دیکھیں گا ٹیسٹ بک کا بھی آپ چاہے تو پرچیس کر سکتے ہیں ٹیسٹ بک کا جو موک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے آپ چاہے اس پرچیس کر سکتے ہیں کسی کا بھی پرچیس کیجئے بٹ میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا کہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے آلی بورٹ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آلی بورٹ میں بھی آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا تو فری کا دینے کو بٹ گریڈ اپ جو ہے سستہ ہے اس میں ریلوے ایس اسی دونوں آپ ایک ساتھ پرچیس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ گریڈ اپ آپ دیجئے اب جیسے موک ٹیسٹ ہی دینا ہے تو سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام آپ کو موک ٹیسٹ دینا ہے سب سے پہلا موک ٹیسٹ آپ کو دینا ہے کم سے کم آٹھ دنوں میں پانچ موک ٹیسٹ تو لگانا ہی ہے میں ہمیشہ بولوں گا موک ٹیسٹ لگانے کے لیے ایک موک ٹیسٹ آپ کو ڈیلی لگانا ہے جس ٹائم میں آپ کا ایک جام ہے جیسے دو بجے دوسرے شفر میں آپ کا ایک جام ہے تو جس ٹائم میں ہے اسی ٹائم میں آپ موک ٹیسٹ ہمیشہ دیجئے یہ آپ کا دماغ جو ہونا وہ منٹلی فٹ ہو جائے اب جیسے دیکھئے میں اٹمٹ کرتا ہوں گریڈ اپ کا ایک موک ٹیسٹ ٹیسٹ اپلائی کریں اٹمٹ کیا میں نے یہاں سے آپ چاہے تو لینگویز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں continue کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا کیسے کیسے کیا ہوگا اس کے بعد آئی ایم بیگن ٹو ریڈی کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے ایک option آگیا سوش ٹو اولڈر ورزن یہ اولڈر ورزن جو ہے نام اسی یہی انٹر فیسٹ ہوگا اس کو میں کنورٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں مجھے لیپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو اگلا پیج کھلے گا ٹھیک ہے یہاں سے پھر سے آپ اسٹارٹ کر لیجئے اپنے ٹیسٹ کو اولڈ ورزن میں کر لیجئے گا اسی طرح آپ کا بھی exam جیسا یہاں پہ دکھا رہا ہے ویسے ہی exam کا interface آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو question دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ read آپ نے نہیں بنایا ہے Green اگر آپ بنا دیتے کوئی option پہ لگا دیتے Green ہو جائے گا read آپ نے نہیں بنایا تو یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کل کے ویڈیو میں میں نے بتا دیا تو اس کا جو interface ہوتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں سے آپ language کو change کر سکتے ہیں view میں جا کے language کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں marks بھی لکھا ہوا ہے سب چیز یہاں دیا گیا سیم لگ بھا کہ اسی طرح کا interface ہوتا ہے exam کا ٹھیک ہے تو ایسے آپ بنا سکتے ہیں مالی جو test ابھی نہیں بنانے کا من ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ابھی روک دیتے ہیں test کو تو روکنے کے لیے یہاں پہ option دیا نہیں ہے تو اسے ہم فیلحال ابھی رہنے دیتے ہیں test کو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس book کون کون سا ہونا چاہیے تو میں نے بتایا ہوا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا online exam دینا ہے ٹھیک ہے online exam دینا ہے سب سے پہلا ٹھیک ہے سب سے پہلا آپ جب بھی صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کو online exam دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بک سے دیکھنا ہے یا اس طرح کے کسی بھی بک سے دیکھئے ٹھیک ہے یوٹھ پبلیکیشن کے بک میں ایک خاص بات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو previous year کے جو پچھلے چار سال کی exam ہوئے ہیں ان کے کوشن دیکھنے کو ملیں گے chapter wise ملیں گے ڈائپ وائز ملیں گے ڈائپ وائز ملیں گے ڈائپ وائز آپ کو کوشن دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے یہاں دیکھئے گا یہاں پہ دیکھئے گا chapter wise ڈائپ وائز ٹھیک ہے تو بک بہت اچھا ہوتا ہے دوستو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں اور اسے ریویزن کر سکتے ہیں اسے کوشن کو بنائیے نہیں بس کوشن کو دیکھ لیجے کی بنے گا یا نہیں بنے گا ایک ایک بار پیج پیج کو پلٹ پلٹ کے ہر ایک کوشن کو دیکھ لیجے کیونکہ پچھلے چار سال میں جو کوشن پوچھے گئے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ریلوے کے کسی بھی اگزام کیلئے ڈیوٹ پبلکیشن کا جو بک آتا ہے میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے ریجننگ کا بھی آپ اسی سے تیاری کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ سائنس کا بھی اسی سے تیاری کر سکتے ہیں سائنس میں بتا دوں ہندی انگلیس دونوں میں آتا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو جی کی کبھی بک آپ پرچیس کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں دام بھی لکھا ہوا ہے کتنا ہے اس کا پرائز سے 120 روپے اس کا جو پرائز سے 199 روپے اس کا جو پرائز سے 95 روپے اور اس کا جو پرائز سے 199 روپے اگر ٹوٹل ایک ساتھ لیتے ہیں تو 593 روپے میں تینوں بک آپ کو مل جائے گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سستا ہے میں نے جب لیا تھا ان تینوں بک کا دام تھا لگ بھاگے 633 روپے میں میں نے تین بک لیا تھا جو کہ مجھے تھوڑا سمہنگا ملا تھا ٹھیک ہے 633 روپے میں تو آپ ان چاروں بک سے ریویزن کر سکتے ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ انہی چاروں بک سے ریویزن کیجئے اس کے بعد اگر آپ کو مان لیجئے جی کی تو اس سے ہو جائے گا جی اس کے لئے تو آپ نے بک لے لیا ریجنگ کے لئے لیا اور ملس کے لئے لیا اب ایک سبجیکٹ بچا بٹا سواری بچا کون سا بچا یہ کرنٹ افیئر بچا تو کرنٹ افیئر 2021 کا جو مجھے سب سے اچھا بک ابھی تک لگا جو ریویزن کروا سکتا آپ کو بہتر طریقے سے وہ ہے ایڈوٹوئریا کل میں نے بک کے بارے میں بتایا بہت اچھا بک ہے اس کو لے کے آپ لوگ ریویز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کے آپ کو کتنے گھنٹیں آپ پڑھنا چاہے کل ملا کے میں آپ کو بلوں گا کہ آپ کا جو پہلا چیز ہوگا ٹیسٹ ہوگا پہلا چیز کیا ہوگا مجھے لکھنے میں دکت ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ آپ کو لگ بھگ مال لیجے دو گھنٹا آپ کو چلا جائے گا اس کے بعد دو گھنٹا ٹیسٹ میں چلا گیا اس کے بعد آپ کو maths کو کم سے کم ڈیرھ گھنٹا آپ کو پڑھنا چاہیے 1.5 ٹھیک ہے maths 1.5 ریزنگ بھی 1 گھنٹا پڑھ سکتے آپ ریزنگ آسان ہوتا ریزنگ آپ ایسے ہی سمجھ لیں گے 1 آور اور جو ڈی ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈی ایس کو آپ کو کم سے کم 1 گھنٹا تو آپ ایک بار read کیجئے اس کو 1 سے 2 گھنٹا آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سے 2 گھنٹا کیونکہ جی کے میں زیادہ محنات کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی ایس 1 گھنٹا ڈی کے 1 گھنٹا ٹھیک ہے جو بھی میں نے بک بتایا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں current ابھی بھی آپ چاہے ڈی ایس گھنٹا پڑتے ہیں تو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے current 1 گھنٹا تو اس پرکار آپ نے دیکھا کتنا ٹائم دیا آپ نے آپ کو کوشش کیجئے ٹیسٹ نہیں بھی دیجئے تو چلے گا کوشش کیجئے کہ اپنے جو سیکشن ہے کوشش کیجئے سورا بہتر کرنے ان دونوں کو 6 گھنٹا دے کے اچھے سے پڑھئے کام چل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اس پرکار سے جی کے پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے میں جن میں زیادہ ڈاؤٹ ہے ان کو پہلے کوشش کیجئے ٹائم اور کوششن نہیں بنتے تو ان کو دیکھ سکتے ریزنگ میں آپ کو ہو گیا کوئی کوئی ٹاپیک ہوتے جو آپ کو ٹیف لگتے ان کو آپ خورج مجبوط کیجئے کیوں وہی آپ نہ ہو یا جانے والے کوشش کیجئے کہ میں آپ کے ٹھارٹی آؤٹ آف ٹوئنٹی ایٹ آجائے ریجنگ میں ٹھارٹی آؤٹ آف ٹوئنٹی ایٹ آجائے لگ بک چھپن نمبر میں سے ریجنگ سا آجائے اور جی جی کے والا سیکسن ہے وہاں سمال لیجئے کہ 28 نمبر آجائے تو 28 تھی آئی کتنا ہوتا ہے 24 اگر آپ کا 84 نمبر آتا ہے تو آپ پہ بہت اچھا چانس ہوگا کہ آپ نکالے اور موک آپ جب دیتے ہیں مطلب جو آن لائن ٹیسٹ آپ نے پرچیس کیا اس میں آپ کو کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم نائنٹی فائیو کوششن آپ کو بنانا ہے کم سے کم نائنٹی فائیو کوششن کوشش کیجئے کہ ہنڈڈڈ کا ہنڈڈڈ پوسر کوششن بنائیے کیونکہ آپ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ سو کوششن بناتے ہیں تو آپ کا کتنا غلط ہوتا ہے اور نیگٹیب کر کے کتنا آتا ہے تو ابھی آپ سو کوششن بنائیے اگر آپ جاتے ہیں تو نبی سے پنچانوے کوششن بنائیے نائنٹی پلس کوششن بنانے کا کوشش کیجئے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں کٹف زیادہ جا سکتا ہے تو آپ کو زیادہ سکیور رہنا ہوگا تو کل ملا کے میں اتنا بولنا چاہوں گا کہ جی کے کو جو جی کے جی ایس اور کرنٹ افیر کو کم سے کم دو دو گھنٹا کر کے چھے گھنٹا یہاں ڈرس گھنٹے آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں ڈرس گھنٹے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ڈرس گھنٹے کو آپ کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی کا ایکزام بہت اچھا رہے اور کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گا ایکزام سے ریلیٹیٹ تو میں آپ لوگ کو سب سے پہلے دینے کی کوشش کروں گا اگر اور یہ ویڈیو آپ لوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر کے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا آسا کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ لوگ کا کافی اچھا رہے اگلی ویڈیو میں پھر سے ملتا ہوں ٹائنک یو